دوسری کار پڑ گیا بہت بھلا کار پڑ گیا تو ہم آجے بجھے لوگ بھوکے پیاسے آپ کی خدمت کرنے لگے ایک دن آپ سے عرضی کے باما ہمیں اجازت دے دیجئے دوسرے کو ہم جا کے کمائیں گے آکے خدمت کریں گے تو آپ نے بشرت دیئے کہ آپ جائیے مت آپ کے لئے چیز پیدا ہوں گے ترخ استعمال کرنا تو اسے ترخی نحب جو چاندی کے کومت نکرتے ہیں یہ خجبسی کے لئے ذریعے کے لئے تھا جو آج ان کی نشانی ہے سمجھے نا یہ آپ کے نشانی ہے اے صاحبِ قرامت اے صاحبِ قرامت اے صاحبِ قرامت اے صاحبِ قرامت درگازت خاجہ بران الدین غریب رحمت اللہ علی کی کمیٹی کی طرف سے دوا خانے کا بھی انتظام ہے لوگا یہاں پر آکے چیک اپ کراتے ہیں اور فائز پاتے ہیں انشاءاللہ شفا دینے والا اللہ ہے شفا دینے والا بے شک اللہ تو یہاں پر انتظام سارے درگا کمیٹی نے کریی آپ دیکھ رہے پوری خانخہ بنی ہے یہاں پر اس سے پہلے جہاں پرانے لوگ رہتے تھے تو یہاں پر پورے قرآن پڑھایا جاتا تھا یہاں سے پورے حفیظ نکلتے تھے خران شریف پڑھ کے والا الحمدللہ آج بھی یہاں پر اثر کے بعد میں حفیظ بچے بہت سارے آتے ہیں یہاں پر پڑھنے کے لئے خران شریف ماشاءاللہ یہاں پر پڑھتے ہیں پوری جتنا بھی دیکھ رہے پورا خانخہ ہے یہاں پر ایک میزیم بناوا ہے ابھی بن کر دیئے ہیں اچھا یہ میزیم ہے میزیم ہے پوری پرانے چیزیں جو حضرت خاجہ برانودین قریر رحمت اللہ اور زرزری زرباقش جو ان کے چھوٹے بھائی پورے ان کی اس میں ہے یہ یہ میزیم بھی لگایا گیا یہاں پر پورے پرانے چیزیں ان کی پرانے زمانے جو ان کے اس میں چلتی تھے اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مجاور ساب آ رہے ہیں جی ہے کہ آپ کو پوری معلومات دیں گے ان کی ان کی اندر چلیں آپ یہ پورا خانخہ کا لے لو پہ لے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی خانخہ ہے بچے آتے یہاں پر شام میں قرآن شریف کی تلاوت وغیرہ کرتے ہیں مدرسہ کی طرح ہے یہاں پر ماشاءاللہ جو درگا کا یہاں آتا ہے خان کا ہے یہاں آتا بہت اچھا ہے بڑا ہے یہاں ہی سے ہم لوگ اندر آئے ہیں یہ مین گیٹ تھا مین گیٹ کا گھنبت شریف ہے یہاں سے اندر آئے ہیں اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اندر مزار شریف ہے یہاں پر تو آئیے ابھی ہم آگے چل کے یہاں کے خادم صاحب سے بات کرتے ہیں اور بابا کے کچھ کرامات کو سمجھ سکتے ہیں اسلام علیہ السلام پہلانے کے لئے رمانہ کی ہے وہ سن ہے یار سفر ساتھ سو در ہزری میں آپ کو خلافہ دیئے گئی اور خلافہ دینے کے بعد میں آپ برحان پور میں تشریف لے آئے اور برحان پور میں تشریف لینے کے بعد میں آپ نے اس مدکھر میں اس مقام کے اوپر آپ نے خیم کیا اور اس مقام پر آپ نے بسرہ کیا اور یہی جگہ ہے جو آپ اس مقام کے اوپر جو کہ کھرنی کا جانہ ہے یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر آپ مقام کرتی ہے یہاں پر مقام کرتے ہیں جس وقت آپ تعمیر ہو تعمیر ہو رہی تھی درگا اس وقت وہ دور کے اندر یہ قائن کہ آپ کے حیاتے میں تعمیر ہوئی اور تعمیر ہونے کے بعد میں اس مقام پر جو جھاڑا وگرہ جو ہے تو آپ کے حیاتے میں لگوائے گئے تھے جو کہ جونے جھار ٹوڑ گئے نوے جھار ہم نے ورخائم کی یہ جھار کا نام ہے مورسوری جھار ہوتی ہے اس کا فل کھانے میں استعمال بھی ہوتا ہے اور اس کا بیج وزیفے میں استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح کے سے جس وقت دیئے تشریف لائت و سرکار عدوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک اور پہرار مبارک اسی مقام کے اوپر محفوظ ہے یہاں پر دیکھئے سرکار عدوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ موہ مبارک اور پہرار مبارک اور برحان دی غریب نحمد اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا اسی جگہ پہ محفوظ تھے اور آپ اس وقت رات بار آپ عبادت کرتے ہیں عبادت گزہ کی زگاہ ہے اور آپ کو بعد نور پجر کے گشت کر کے آتے تھے وہ اس مقام کے بعد تھوڑا سا ریس آرام کرتے تھے ماشرہ وہ مقام اور پھر آپ نے ٹھکانے پہ آجانا پھر اللہ کے عبادت کرنا تو اسے تیرے کے عید ملادہ نبی عبادت برحان دین غریب خود آپ نے ہاتھوں سے زیارت کر رہا تھے سرکار عدوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پہر مبارک آپ خود زیارت کر رہا دیتے ہیں ماشرہ تو آپ کے جو محفوظ نظام الدین علیہ خلافت دیئے تھے اور خلافت دینے کے بعد میں آپ کو دستار پہنائے تھے تو آپ نے پیرو مرشد کو دستار پہنائے تھے تو وہی دستار محفوظ نظام دین علیہ نبتہ رہے نشانے بلک آپ کو دیا ہے جو وہ عید ملادہ نبی بار رہا ہو گئے وہ دستار کے بھی زیارت ہوتی ہے یہ سرکار کے محفوظ مبارک ہے دیکھ لی گئے جو عید ملادہ نبی کو زیارت کروا جاتی ہے عید ملادہ نبی بار رہا ہو گئے سرکار عدوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل آپ کے مرید سیئر زیند انداز و شہن صلی اللہ جی آپ سے مرید ہوئی آپ نے بیس سال کے بعد میں ان میں خلافت دیا اور خلافت دینے کے بعد میں سرکار عدوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیلہ مبارک انہی کے پاس میں دیا زیارت کرنے کا حکم دیا آئیے خانقہ آپ کی آیتی میں تعمیر ہوئی ہے اس کے بعد میں دیکھئی لا الہ الا اللہ حمد رسول اللہ لکھا ہے السلام علیہ وسلم کے اندر گسنے کا طریقہ ہے اسلام علیہ وسلم دیکھئی یہ روزہ ہے اسدول اولی و عارفین حضر خیلی سلطان شیخ بناندی غریب انحمد اللہ علیہ آپ کا اسم گرامی اسدول اولی و عارفین آپ کو مرتبہ دیئے گیا اس کا مطلب ہوتا ہے عارفین بلت اللہ کے حجز دوست اسد بلت شیر اولی کے بعدشاہ محبلہ نظام علیہ وسلم آپ کو ساتھ سو پہل کی دکھن میں روانہ کیے تو اسی طریقے سے آپ نے بھی دکھن میں جو ہے تو آجتہ آجتہ جو بھی اللہ والو کو روانہ کیے جو آپ کی خدمت میں رہ گیا ہمارے بجزگو رہ گئے تو آپ کی بہت ساری قرامتیں ہیں سمدھئے ہیں تو اسی طریقے سے آپ یہاں پر حیاتی زندگی ستہ ویس ساڑ رہے رہنے کے بعد میں ساتھ سو ارتی زندگی میں آپ کا ویس آل ہوا ساتھ سو دائی زندگی میں آپ کے خلافت ہوئی چھ سو چوپن آسی آریانہ میں آپ کی پیداش کی تاریخ ہے سمجھے اور اس کے بعد میں آپ یہ تشریف لائے تو تشریف لانے بار گیارہ ساتھ سو ارتیز میں آپ کا ویس آل ہوا تو اسی طریقے سے آپ کے ویس آل ہو کہ ساتھ سو تین سال ہو چکے ہیں تو آپ کو ارس کی بہت بڑا محلہ بھی آپ کا بڑھتا ہے تو ارس ہوتا ہے آپ کا گیارہ سفر سانسو اکتالیس گیارہ سفر کا تاریخ ہاتھی ہے چودہ سو اکتالیس سو helpless چالو ہے اور آپ کا ارس سانسو تین سال ہو گئے ارس کے آس تک نہیں ہے تو سانسو تین سال ہو گئے یہ لیکن ارس یہاں کا جو ارس مبارک ہے وہ کون سا مہینے میں سفر کے مہینے میں ہوتا ہے گیارہ سفر سانسو ارتیز ہزری میں آپ پڑھ جوئے تھے تو اسی طریقے سے ہوتا ہے گیرہ سفر مناب وفات کی تاریخ ہے سندہ تاریخ ہے دس سفر آپ کی زندر کی تاریخ ہے جی 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 تریکل زیارین بھی آتے ہیں اور اور بھی لوگ آتے ہیں آپ کی زیارت کے لیے ماشاءاللہ بہت بڑا محلول بھی بڑھتا ہے آپ کے ہیں ماشاءاللہ تو اسے تریکل以سے گیارہ سفر کا آپ کا سندر شریف ہے اور اس کے بعد میں آپ کا وسال ہوا وسال ہوا گیارہ سفر سانسوارتی جہاں ہجر میں آپ کا وسال ہوا وصال ہونے کے بعد میں جو آپ کے ہمارے جو بجوگ تھے سمجھے نا جو ہماری بجوگ تو جو آپ کی خدمت میں رہنے گے آپ کی وصال کے بعد میں کچھ عرصے پہلے جو تک خائص سالی پڑ گئی دوست کال پڑ گیا بہت بھلا کال پڑ گیا تو ہمارے بجوگ لوگ بھوکے پیاسے آپ کی خدمت کرنے لگے ایک دن آپ سے عرضی کے بابا ہمیں اجازت دے دیجئے دوسرے گم جا کے کمائیں گے آپ کی خدمت کریں گے تو آپ نے بشرت دیئے کہ آپ جائیے مت آپ کے لئے چیز پیدا ہوں گے یہ ترخ استعمال کرنا تو اسی ترخی نحب جو چاندی کے کومت نکلتے ہیں یہ خجبسری کے لئے ذریعے کے لئے تھا جو آج ان کی نشانی ہے سمجھے نا یہ آپ کی نشانی ہے جو کہ تاقیمت کے نشانی جاری رہیں گی یہ نکلنے کی وجہ یہ تھی الحمدللہ صحیح یہ آپ کے آپ کے حیاتی میں یہ عالم تھے مٹے کا ڈھیلہ اٹھاتے ہیں سونا بن جاتا تھا اب آج ایدیس سامی بزرگ گئے جی اب آپ کی وسائلہ جو قیش سالے پڑھ گئے اس کال پڑھ گئے ہماری بزرگ بھوکے پیاسے آپ کے خدمت کرنے لگے ایک دن آپ سے عرضی کیے بابا ہمیں ازادت دی 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 اسے گھم جا کے کمائیں گا کے خدمت کریں گے تو آپ نے بشرت دی کہ آپ جائیں آپ کے لئے چیز پیدا ہوں گے جو بھی آخر اجاز اس لیے پہ چلتی تھی زہرین جو آپ کی لئے چاہنے والے جو زہرین آتے تھے انہوں کو بھی لنگر کھلایا جاتا تھا تو اسی طریقے سے کئی برسوں تک سلسلہ چلتا رہا پھر بہت شرے لوگ آئے بہت شرے لوگوں نے آپ کی زندہ کرام دیکھنے بعد میں آپ کے نام پہ کچھ زمینہ دیئے تھے ساڑھے سات گوھ زمینہ دیئے تھے جریمہ پیدا ہو گیا ساتھ کے بعد اس کے بعد میں سہیز ہے یہ چھوٹے سہیز ہے یہ بڑے سہیز ہے یہ دیکھ لیے یہ آپ کے زندہ کرامت ہے دیکھئے کیا جیسے گئے دیکھ سکتے ہیں اسہ ہی بھڑتے ہیں وہ سہیز بڑی ہے یہ اور بڑے ہیں اس کا دی ہی بڑے ہیں یہ چاندی ہے یہ اور تھوڑے وڑے گئے اس کے بعد میں مٹھی آئیے مٹنے کے بعد میں مٹھنے کے بعد میں فتہ رہیسہ ہو جاتا ہے اس محفق ہو جاتا ہے مٹھنے کے بعد میں اس طریقے سے ہو جاتا ہے تیوٹموری صاف ہوتے ہیں اور اسی طرف کھوٹی سے نکل گئی آج بھی نکل گئی آپ سب دیکھ سکتے ہیں آج بھی یہ زندہ کرامہ جا رہی ہے یہ جو چاندی ہے یہ یہاں پر چاندی ہے یہ نکلتے ہیں اور یہ تھوڑا اور بڑھتے اس کے بعد میں یہ آدمی چاہتے ہیں ہم ہاتھ لگا کے دیکھ سکتے بلکل چاندی ہے یہ زندہ کرامات ہے یہ آنکھے زندہ کرامات ہے یہ سلسلے سے یہاں تک کیا آیا دکھن میں اور کھل آباد آپ نے اس گھاو کا نام منبولیاں لگائیں آپ یہاں تشریف لائے تھے اس گھاو کا نام آپ نے روزہ شریف رہا کہتے ہیں مران دی غریب نمت اللہ علیہ نے پھر بعد میں روزہ شریف رہا اور اسی طرقے سے کھل آباد ہوئی دیوگری علاقے میں کھل آباد ہوئی پھر آپ کے چھوڑے بھی مولا منتجبو جی زرزرے بخش دورا الحمد اللہ علیہ آپ کے چھوڑے بھئی اور آپ کے مرید سید زینہ الدین دعوت جسن سیرہ جی آپ حضرت محمد محمود حسوی آپ اس مقام کے بعد جب تشریف لائے مولا لہ حضرت خیزہ شیخ بن حالدی غریب نمت اللہ اس مقام پہ تشریف لائے تو ساتھ سو در ہزر میں آپ تشریف لائے یہاں پر آیان کے بعد میں دین کے دعوت بھی دیا اپنے دین اسلام بھی پھیلائے اور اس کی آپ کے حیاتے میں یہ مسجد بھی تعمیر آپ کے حیاتے میں اور آپ کی ہاتھوں میں ہر چیز ہے آپ کی عبادت گزار برہاندے غریب اسی مقام کے پر آپ بھی عبادت کرتے تھے الحمدلہ اور یہ تعمیر و گمت مسجد آپ کی حیاتے میں آپ کی حیاتے میں یہ بھی خانقائی جب جو برہاندے غریب حمد اللہ علیہ کے تعمیر جو بھی تعمیر آپ کی حیاتے میں آپ کی حیاتی میں آپ یہاں پر دیکھیں سرکارت عمر صلی اللہ علیہ وسلم جو زیارت کروا جاتی ہے تو یہاں پر اسی مقام کے پر زیارت ہوتی ہے زیارت کروا جاتی ہے اچھا اسی مقام پہ زیارت کروا جاتی ہے کیونکہ آج عید ملادنوں بھی بارار بینٹ کے وقت تقریب دس سے پندرہ لاکھ پبلک آتی ہے زیارت گا اور یہ زیارت کر کے جاتی ہے تو یہاں پر کون کون سی چیزیں ہیں سرکار عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے محبارک ہیں آپ کے محبول ہیں محبول ہیں نظام مجدین علیہ برہاندے غریب رحمت اللہ علیہ کے پیرمشت حضر قادران نظام مجدین علیہ محبول رحمت اللہ دستار مبارک ہے برہاندے غریب رحمت اللہ علیہ نے تو تقوہ و پرازگاری کی اللہ والو کے عبادت کی تو اسے طریقے سے آپ کا خلقہ مبارک برہاندے غریب کا اور یہ بس شکر رحمت اللہ علیہ جو قدمی خوران شریف ہے جو اسی عید ملہ دن برہاندے 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 جارت کروا جاتی ہے یہاں پر جارت ہوتی ہے اور یہ سایا کہا تھا اس نے مجمع نور کا قسمت سے ہاتھ آیا موقع سرور کا فضل خدا سے اس کو نہ زوزق کی خوف دے گا ہے جس میں محی مبارک حضور کا الحمدللہ اسی طریقے سے یہاں پر عید ملہ دن بھی وقت زہرت کر رہا جاتی ہے یہ پردہ شریف کے پیچھ یہ پردہ خان کا ہے یہ آپ کی خان کا ہے آپ کی خان کا ہے جیو برہاندے غریب حمد اللہ علیہ خان کا یہاں بنی ہوئی ہے اسی طریقے سے آگیا اور آئی ہے اچھے یہ جسا ہم کو یہ نظر آرہا ہے اس کے اندر اس کے اندر جو تو محی محی مبارک رکھے جاتا ہے اور وہ کانس کے جاریے سے سب زیارت کیا جاتی ہے کانس بٹھائی ہے کانس سے بڑا سائزی ہے بڑا سائزی ہے